کیونکہ پاکستان تحریک انصاف اگر اپوزیشن بینچز پر بیٹھی اگر وہ اسمبلی سے مصطافی نہ ہونے کا فیصلہ کر چکے ہیں تو وہ ایک خطرناک اپوزیشن ہوگی اور اگر وہ مصطافی ہو جاتے ہیں تو پھر یہ وقت فیصلہ کرے گا کہ نومنتخب وزیرعظم جو متوقع وزیرعظم ہے شہباز شریف وہ کس دن تک مسند اقتدار پر براجمان رہتے ہیں اطلاعات یہ آ رہی ہیں کہ شاید 174 ووٹ پڑے ہیں تحریک ادم اعتماد کی حمایت میں 174 ووٹ کاسٹ ہوئے ہیں جبکہ اپوزیشن 176 ووٹوں کا دعویٰ کر رہی تھی لیکن تحریک ادم اعتماد کو کامیاب ہونے کے لیے 177 ووٹ درکار تھے اپوزیشن کی بظاہر آج فتح ہوئی ہے اور اپوزیشن نے آج امران خان کے خلاف تحریک ادم اعتماد کو کامیاب کروا لیا ہے اور یہاں پہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے وہ منحر فراقین قومی اسمبلی جو اپوزیشن کے ساتھ جا بیٹھے تھے اور جن کے خلاف آج سپیکر کو ریفرنس بھی دائر کیا گیا کہ انہوں نے پارٹی پالیسی سے انحراف کیا ہے یوں یہ ایم این اے شپ کے قابل نہیں رہے اور ان کا ریفرنس الیکشن کمیشن آف پاکستان کو بھیجوایا جائے ان منحر فراقین قومی اسمبلی نے آج کی ووٹنگ میں حصہ نہیں لیا لیکن اپنا وزن اپوزیشن کے پلڑے میں ڈالا اور پاکستان تحریک انصاف کو ٹف ٹائم دیا یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں پاکستان تحریک انصاف میں یہ الزام آئد کیا تھا کہ یہ ضمیر فروش ہیں پیسوں کے عوض بگ گئے ہیں اور انہیں لوٹے کہا گیا آج انہیں منحر فراقین قومی اسمبلی نے تحریک ادم اعتماد کے لیے اپوزیشن کی فرمائش پہ ووٹنگ نہیں کی اپوزیشن کی ہدایت پہ ووٹنگ میں حصہ نہیں لیا اور اپوزیشن جماعتوں نے پاکستان تحریک انصاف کی اتحادی جماعت ایمکی ایم پاکستان پاکستان مسلمی کاف کے اراکین اور بی اے پی کے اراکین کو ساتھ ملایا آزاد اراکین کو ساتھ ملایا اور یوں تحریک ادم اعتماد کو کامیاب کروایا تحریک ادم اعتماد کے لیے جب درخواست دائر کی گئی اس کے بعد سیاسی منظرنامہ یہ تھا کہ پارٹیز کے اندر بٹوارے ہونے لگے پارٹیاں بکھرنے لگیں اتحادی جماعتیں بھی بکھریں صرف اگر قائم رہیں تو اپوزیشن جماعتیں قائم رہیں پاکستان تحریک انصاف میں فارورڈ بلوک سامنے آئے علیم خان کا گروپ سامنے آیا جہانگیر ترین خان گروپ نے مو مول لیا چھینہ گروپ سامنے آیا منانے کی تگو دو ہوتی رہی اس کے ساتھ پاکستان مسلم لیگ کاف کو ساتھ ملانے کی باتیں ہوتی رہی جب انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم پاکستان تحریک انصاف کا ساتھ دیں گے تو تارک بشیر چیما نے انحراف کیا پاکستان مسلم لیگ کاف کے فیصلے سے اور اپوزیشن کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا جب حکومت کو یہ امید تھی کہ ہماری سب سے بڑی اتحادی جماعت ایمکی ایم پاکستان اس کڑے وقت میں ہمارا ساتھ دے گی تو ایسے وقت میں ایمکی ایم پاکستان نے پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ کراچی کے معاہدے کے اوپر دستخط کیے اور مساکہ کراچی پہ دستخط کرنے کے بعد اپوزیشن کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا ایسے وقت میں جب پاکستان تحریک انصاف کو یہ قوی امکان تھا کہ بلوچستان عوامی پارٹی ہمارا ساتھ دے گی تو بلوچستان عوامی پارٹی کے بھی چار اراکین نے اپوزیشن کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا ٹیلیوین سکرین پر بائیں جانے آپ جو مناظر دیکھ رہے ہیں یہ کراچی میں بلاول ہاؤس کے مناظر ہیں جہاں پر اپوزیشن کی جیت پر آتش بازی کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے اس وقت اپوزیشن جیت چکی ہے اور امران خان ہار چکے ہیں امران خان کے حامی یہ سمجھتے ہیں کہ امران خان کو باندھ کر ہرایا گیا ہے جبکہ اپوزیشن یہ سمجھتی ہے کہ امران خان نے ساڑھے تین سالہ دور حکومت میں اپوزیشن کو دیوار کے ساتھ لگائے رکھا ان پر کیسز بنای جاتے رہے اپوزیشن کا اقتدار میں آنے کا ایک ہی مقصد تھا جب اسمبلی ڈیزولف کی گئی امران خان کی جانب سے تو اس وقت اپوزیشن کو خوش ہونا چاہیے تھا اپوزیشن کا مطالبہ یہ تھا کہ نئے انتخابات کروائے جائیں لیکن اپوزیشن انتخابی اصلاحات کرنا چاہتی تھی اس لئے اپوزیشن نے سپریم کورٹ سے رجوع کیا اور رولنگ کو واپس کروایا رولنگ واپس ہوئی اپوزیشن کا اہد یہ ہے کہ اقتدار میں آئیں گے سب سے پہلے انتخابی اصلاحات کریں گے جس میں کبھی امکان ہے کہ ای وی ایم جو پاکستان تحریک انصاف کے منشور میں شامل تھی شاید اس کے طریقہ اکار کو ختم کر دیا جائے انتخابی اصلاحات پہ شاید اوور سیز پاکستانیوں کے حق کے رائے دہی کو بھی ختم کیا جائے اس وقت آپ ٹیلی وی ایم سکرین پر مناظر دیکھ رہے ہیں اپوزیشن لیڈر قومی اسمبلی میاں محمد شہباز شریف جو اب متوقع وزیراعظم پاکستان ہونے والے ہیں وہ اس وقت اپوزیشن رہنماؤں سے داد وصول کر رہے ہیں ان کے ساتھ گلے مل رہے ہیں خوشیاں بانٹی جا رہی ہیں اس وقت خوشی کے شادی آنے ہیں اپوزیشن بینچز پر دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا حکومتی بینچز جو اب سے کچھ دیر پہلے حکومتی بینچز تھے وہاں پر غم کے شامی آنے ہیں یا پھر ایک نیا اہد ہے اپوزیشن بینچز پر بیٹھ کے مستقبل کے اسلوب تیہ کرنے کا مستقبل کی حکمت عملی تیہ کرنے کا ملکی سالمیت کے لیے بہتر فیصلے کرنے کا نئے جذبے کا نئے حوصلے کا جی پلیس تشیف رکھیں اورڈرین دہ ہوس ناظرین کچھ ہی دیر میں فیصلہ بزبانِ آیاز صادق جاری ہوگا ناظرین اس وقت اسمبلی اجلاس جاری ہے اور کچھ ہی دیر میں فیصلہ بھی جاری ہوگا بتایا جائے گا کہ تحریکِ ادم اعتماد کے حق میں کتنے ووٹ آئے ہیں شروع ہو سکے آگے چل سکے یہ گیلری میں تشریف رکھیں 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 نظرین مولانا فضل الرحمن جو پی ڈی ایم کے سربراہ ہے جمعیت علماء اسلام فے کے سربراہ مولانا فضل الرحمن اسمبلی جلاس میں پہنچے تو ان کو خوش آمدید کہنے کے لیے واشگاف نارے لگائے جا رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ آصف علی زرداری کو بھی خراج تحسین پیش کیا جا رہا ہے آصف علی زرداری کو موجودہ کاروائی کا سیاسی ماسٹر مائن مانا جاتا ہے ان کا آج اجلاس میں یہ کہنا تھا کہ اس وقت حکومتی بنچس میں بھی ہمارے شاگرد بیٹھے ہیں وقت آئے گا کہ وہ واپس لوٹنگ تشریف رکھیں یار یہ پلیز تشریف رکھیں یہ کاروائی چل نہیں سکے گی اگر آپ لوگ لوبیز میں سے اگر آپ لوگ گیلریز میں سے آواز نکالیں گے شور کریں گے کاروائی نہیں چل سکے گی آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو باہر بیج دیا جائے تشریف رکھیں نہیں تو مجبور ہوں گے آپ کو باہر بیجنے کے لیے پلیز ریزلٹ کمپائل ہو گیا ہے ای نید تو انانسے ریزلٹ پلیز تشریف رکھیں 174 ممبرز have recorded their votes تشریف رکھیں 174 ممبرز have recorded their votes in favour of the resolution consequently the resolution for vote of no confidence against Mr. Imran Khan the prime minister of islamic republic of pakistan has been passed by a majority of the total membership of the national assembly آج 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 please تشریف رکھیں please تشریف رکھیں order in the house آج پاکستان کی opposition کے سارے قائدین یہاں بیٹھے ہیں اور شدت سے میاں نواز شریف صاحب کی کمی محسوس ہو رہی ہے now I will request the leader of I cannot say leader of the opposition anymore so I would request Mr. Shahbaz شریف صاحب to kindly speak on this occasion basta عبرہ رحمہ جنابی engage جنابی آمد جنابی جنابی آمد جنابی آمد